بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلسلہ لغات سرسری کے تحت لفظ آباد کے بارے میں آٹھ اہم بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ آباد فارسی زبان کا لفظ ہے اور غالباً یہ دو لفظوں آ اور بات سے مل کر بنا ہے آ آمدن سے عمر کا سیغہ ہے جبکہ بعد بودن سے مشتق ہے بودن کا ترجمہ ہے ہونا اور رہنا تو اب آ اور بعد ان دونوں کو ملا کر اس کا ترجمہ ہوگا آ کر رہنے والا دوسری بات یہ کہ آباد کی زد ویران ہے جبکہ مترادفات ہیں بھرا ہوا، بسا ہوا، معمور، گنجان، پر یہ اس کے مترادفات ہیں تیسری بات اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ لفظ آباد جو ہے وہ مکان اور مکین دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے جیسے یہ گھر آباد ہے اور لوگ اس گھر میں آباد ہیں چوتھی بات یہ کہ اس لفظ کو کسی بھی علاقے کا نام بنانے کے لئے کسی بھی شخص یا شے کے نام کے بعد لگا دیتے ہیں اس صورت میں اس کا ترجمہ شہر یا بستی یا گاؤں وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہیدر آباد، اسلام آباد، فیصل آباد پانچویں بات یہ کہ اگر آباد کو دل کی صفت بنائیں تو اس صورت میں یہ خوش و خرم کے معنی میں ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے سے میرا دل آباد ہو گیا یعنی خوش ہو گیا اور اگر زمین کی صفت بنائیں تو آبادی کی کسرت مراد ہوتی ہے یہ زمین آباد ہے یعنی اس میں آبادی بہت زیادہ ہے اور اگر اس کو باغ کے صفت بنائے تو اس صورت میں اس باغ کی سرسبزی اور شادہ بھی مراد ہوتی ہے چھتی بات یہ کہ آباد کا عروضی وزن مفعول ہے مفعول دو دو ایک ساتھوی بات یہ کہ اقبال مرہوم نے کمال مہارت سے آباد کو ویرانی کی صفت بنایا ہے ان کا شعر دیکھئے رخصت بزمے جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں رخصت بزمے جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں بات دراصل یہ کہ شاعر لوگ متضاد چیزوں کو جمع کر کے اپنے شعر کو تہدار معنویت اتا کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ شعر میں اگر عام سی بات کو بلکل عام سے انداز ہی میں بیان کر دیا جائے تو پھر وہ بلکل ویران سا شعر ہو جائے گا یہی چیزیں تو ہیں جو تینوں کو آباد کرتی ہیں شعر کو شاہری سے شعر کو کامیاب شاہری سے اور قارین کے دل کو شعر کے حسن ظاہری سے آٹھوی بات آباد کے آخر میں یا کا اضافہ کریں تو مسدری معنی حاصل ہوتے ہیں آبادی اس کا ترجمہ ہے آباد ہونا یعنی گہما گہمی اسی طرح مسدری معنی حاصل کرنے کے لئے ہم آبادانی اور آبادانی بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ کم استعمال ہوتے ہیں اور اب زیادہ تر آبادی ہی استعمال ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ